تو حضرت آج بھی کوچھ اسی قسم کا ایک سوال ہے جس میں لوگوں کا اعتراض ہے کہ وہ کہتے ہیں دیکھیں جی انسان دنیا میں جتنی محنت کرتا ہے بس اتنے ہی کماتا ہے جو جتنے زیادہ محنت کرے گا اتنا زیادہ کمالے گا دنیا پالے گا اور اپنے آپ کو بنا لے گا تو اس میں اس کا دعا کا کوئی عمل دخل نہیں ہوتا لیکن مذہب اسلام کہتا ہے کہ جی اپنے ہر کام میں دعاوں کو بھی شامل رکھو تو دیکھنے میں تو یہ ہی آتا ہے کہ انسان صرف وہ ہی کچھ حاصل کرتا ہے جس کی اس نے کوشش کی ہو عملن اور محنت کی ہو تو یہ دعا کا پھر کیا رول رہ گیا دعا کی کیا حقیقت رہ گئی انسان کی زندگی میں اگر سب کچھ ہمیں محنت سے ہی حاصل ہونا تھا اگر یہ بات ہے تو پھر چائنہ والے جو کرونا وائرس کا شکار ہو گئے تو ان کی محنت اور ٹیکنالوجی کہاں گئی وہ کیوں مسجد میں دعایں کراتے پھرتے ہیں ان کا صدر وزیرہ مسجدوں میں پھر رہا مسلمانوں سے دعایں کراتے پھر رہا بلکہ وہ کہہ رہے کہ یار وہ تمہارے پروفٹ کہاں رہتے ہیں یار ان سے ہمیں ملاقات کرا دو وہاں کے ڈاکٹر پوچھتے پھر رہے ہیں جبکہ ان سے بڑا محنتی کون ہے کون یہ چائنیز سے جنہوں سائنس میں ٹیکنالوجی میں میڈیکل سائنس میں اتنی رسرچوں محنت کی ہے آج کرونا وائرس جو ان کے اوپر جا ٹیک کیا اس نے تو دعایں کراتے پھرتے ہیں تو سب سے بڑی محنتی کون جو خدا کو مانتی بھی نہیں ہے تو وہ مسجدوں میں دعایں کراتے پھر رہی ہے وقت کا وزیراعظم اور صدر جو ہے وہ مسجد میں امام صاحب کے پاس آکے دعا کرا رہے گا یار دعا کرو بلکہ پوچھتا پھر ہے یار تم لوگ کیا کھاتے ہو بھئی تم لوگ کیا کرتے ہو خنزیروں کو جلانے شروع کر دیا جن خنزیروں کی شرط لگا رکھی تھی کہ مسلمان اگر نہیں کھائیں گے تو چینہ میں نہیں رہ سکتے آج انہیں خنزیروں کو جلا رہے ہیں تو کہاں گئی ان کی محنت اس کا مطلب ہے کہ دعا کی کوئی بات ہے کہ سب سے بڑی محنتی قوم دعا جو کراتی پھرتی ہے اس کا مطلب کہ دعا میں کوئی اثر ہے ٹھیک ہے نا دعا کے بغیر کچھ ہونے والا نہیں ہے دعا کوئی چیز ہے جو یہ بڑے بڑے لوگیں پھر رہے ہیں اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ اصل میں یہ ہے کہ دعا دعا کی مثال ایسے ہے کہ جیسے ریل گاڑی کا جو گاڑ ہوتا ہے نا وہ جھنڈی جی ہلاتا ہے ہری جھنڈی جی ہلتا ہے گاڑی چل پڑتی ہے لال جھنڈی ہلاتا ہے تو گاڑی رک جاتی ہے تو دعا کی مثال ہری جھنڈی کی ہے ریل گاڑی اور اس کے اندر جو ڈریور بیٹھا ہے انجن میں وہ اس کی مثال محنت کی وہ پوری محنت آپ کی باعث بوگیوں کی گاڑی آپ کی آگے انجن لگا کے بیٹھا ہے لیکن گاڑ کھڑا ہے یہ پلیٹ فارم پہ وہ جھنڈی ہلاتا ہے ہری جھنڈی جلاتا ہے چل پڑتی گاڑی حالکہ بظاہر جھنڈی کی کوئی حقیقت لگتی نہیں ہے یار یہ جھنڈی کی وجہ سے چل پڑی وہ تو یار ٹرین تو انجن کی وجہ سے چل رہی ہے ٹھیک ہے نا اور وہ لال جھنڈی جلاتا ہے تو وہ روک جاتی ہے وہ کہتے ہیں یار یہ جھنڈی میں کتنی طاقت ہے کیا بات ہے اصل میں جھنڈی جو ہے اس میں کوئی طاقت نہیں یہ جھنڈی اصل میں وہ گاڑ اور ڈریور کے درمیان ایک راز ہے ایک رمز ایک لینگوج ہے ایک ایسا رمز ہے کہ اس رمز کو ڈریور سمجھتا ہے تو جب وہ ہری جھنڈی دیکھتا ہے تو گاڑی چل پڑتی چلانے لگتا ہے اور لال جھنڈی دیکھتا ہے تو روک جاتا ہے بس دعا یہ بندے اور خدا کے درمیان ایک رمز ہے ایک وہ راز ہے کہ بس وہ ساری محنت کرنے کے بعد اب وہ جھنڈی جب ہلتی ہے سبس تو کام اپنے پائے تکمیل کو پہنچ شروع کر دیتا ہے جھنڈی جب ہوتی ہے ریڈ تو کام سٹاپ ہو جاتا ہے کیونکہ اگر نیری محنت پر سب کچھ ہوتا تو دو مرد عورتہ آپس میں جب ملتے ہیں میاں بیوی تو اولاد پیدا کیوں نہیں ہوتی کتنے ہیں جو بیچارے بیس بھی سال تیسی سال گدر گئے ساری زندگی گدر گئی اولاد پیدا نہیں ہوئی ابن نبی بھی ہیں نبی بھی ہیں پڑھاپے کو پہنچ گئے ہیں ابنہ احمد خلیلہ علیہ السلام وہ دعائیں تھوڑی کرتے ہوں گے ان کے تو زندگی شب و روز دعا ہے شب و روز ان کی آپس میں میاں بیوی کے ایسے سے میل ملاقات بھی ہے بچے کیوں نہیں ہو رہے ہیں اس کا مطلب ہے کہ کچھ اور بات ہے فیصلے کے ایسے ہوتے ہیں یہ بظاہر ہماری میند کے فیصلے ہیں لیکن حقیقت میں یہ اللہ تعالیٰ کی وہ میں نے بتایا نا وہ جنڈی اور ایزن وہ ہلنے کی ضرورت ہے وہ رمض تو دعا اصل میں وہ رمض ہے یہ کہا جاتا ہے کہ آپ میند ساری کر کے وہ جو رمض ہے بیچ کا نا وہ رمض کی جنڈی ضرورت ہلوالو وہ جب ہلے گی تو کام پیترکلی کو پہنچ جائے گا سبحان اللہ اگر وہ نہیں ہلی تو کچھ بھی نہیں ہوگا پھر کچھ بھی کر لو اس لئے دعا کراتے ہیں اسے دعا کراتے ہیں تب ہی ہم دیکھتے ہیں کتنے ایسے لوگ جو میندے کرتے ہیں ان کا سمرہ ظاہر نہیں ہوتا کتنے ایسے اولیاء کاملین ہیں جو جنگل میں بیٹھ کے ہاتھ اڑا کے دعا کرتے ہیں غیب سے رزق اترنے لگتا ہے بے شک اس کا مطلب یہ ہے کہ اصل فیصلے کئی اور ہو رہے ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذات ہے اس کے اذن کے طرح فیصلے ہو رہے ہیں وہ چاہے تو محنت کو غارت کر دے وہ چاہے تو نیری دعا پر عطا کر دے بے شک آپ کو میرے کی ضرورتی نہ پیش آئے لیکن اس نے ذابطہ یہ بنا رکھا ہے کہ آپ محنت کریں محنت کر کے پھر مجھ سے دعا بھی کریں کہ اصل اپروول مجھ سے ہونی ہے اب دیکھو آپ جو دیدی دنیا کے آدمی ہیں پوری ڈاکومنٹیشن پیپرز کی کر کے آپ جو کر کے سارا ایمیگریشن میں بھیج دیتے ہیں لیکن اب ادھر سے اپروول کے سائن ہوں گے تو تب ہی آپ کو گرین کارڈ ملے گا نا تب ہی سریشپ ملے گی نا تو اپروول کے سائن پر ساری بات ہے لیکن آپ نے محنت ساری کر دی بس وہ دعا وہ اپروول ہے اس لئے فرمایا کہ ساری محنت کر کے اب مجھ سے دعا کرو خالق مالک سے دعا کرو جب دعا کرو گے تو اپروول جب ہو جائے گی تو تمہارا کام ہو جائے گا سبحان اللہ اور یہ چائنیز آج جو دھکے کھا رہے ہیں یہ تو خدا کو مانتے ہی نہیں ہیں یہ دعا کیا کریں گے یہ تو خدا کے وجود کے قائل نہیں ہیں تو یہ محنت کرتے وہ یہ تصور بھی نہیں رکھتے کہ اللہ ہم سکسس کر دینا کیونکہ ایک بات یاد رکھیں جو قوم خدا کی ذات کو مانتی ہے عیسائی ہیں یہودی ہیں کوئی بھی ہے تو خدا کی ذات کو مانتے ہیں بھلے ماننے کہ وہ ان کے غلط ہوں لیکن ایک خدا کو مانتے ہوں تو جب وہ کام محنت کرتے ہیں تو محنت کرنے والا زبان حال سے دعا ضرور کر رہا ہوتا ہے جب وہ کام کر رہے ہیں کہتے ہیں یار سکسس ہو جائے یار میں چار ہو جائے ایک سائنس دان ہے وہ کہتا ہے میں تجربے کر رہا ہوں آئی ہوپ کہ یہ سکسس ہو جائے یہ جو ہے نا اس کی ترپ اسی کو تو دعا کرتے ہیں دعا کو خاص عنوان کا نام تو نہیں ہے وہ دل کی ترپ کا نام ہے کہ یار یہ میرا سمرہ ظاہر ہو جائے نتیجہ ظاہر ہو اسی کو دعا کہتے ہیں تو وہ غیر مسلم بھی اصل میں کام کرتے ہوئے وہ دعا کا عنوان بولی رہا ہوتا ہے وہ دعا کا عنوان اندر بھانگی رہا ہوتا ہے بھلے ہاتھ اڑا کے زبان سے نہ بول رہا ہو چہانچہ یہ وجہ ہے کہ لکھا ہے نا کہ حضرت مریم کی والدہ حضرت مریم کی والدہ ایک مرتبہ بالکنی میں کھڑی تھی بالکنی میں کھڑی ان کے اولاد نہیں تھی بالکنی میں کھڑی تھی تو سامنے دیکھا ایک چڑیا اور اس کا بچہ چڑیا جو اپنے بچے کو چوگہ دے رہی ہے کھلا رہی ہے بچہ یوں رو رو کے اس سے چوگہ لے رہا ہے یہ کھڑی انہوں دیکھا دیکھتے دل میں ایک ہڑک اٹھی ترب اٹھی ممتہ والی دل ہی دل میں بوزوان سے کچھ نہیں کہا کاش میرا بھی ایسے بچہ ہو اور میں بھی اس کو یوں کھلایا کروں یہ اندر ہڑک اٹھی کوئی بقیدہ دعا نہیں مانگی یہ جو ہڑک تھی یہی تو دعا تھی وہ ترب تھی اندر وہ زبان حال سے دعا تھی اللہ نے اسے قبول کر لی حضرت مریم دے دی انہوں نے نظر مانی کہ بیٹا دے میں بید المقدس خدمت میں دوں گی اللہ فرمایا تو بیٹے کی بات کرتے ہیں یہ جو بیٹی دے رہی ہو نا بیٹی جو دے رہا ہوں یہ اس بیٹے سے بہتر ہے کہ جو بیٹا مانگ رہی تو کہنے کا یہ جو اندر کی طرف تو اس لئے آج کوئی محنت جب کرتا ہے جو خدا کی وجود کو مانتا ہو وہ محنت جب کرتا ہے تو اندر وہ سکسس ہوتا ہے اس کے اندر یا سکسس ہو اور جو خدا کو نہیں مانتے لیکن وہ بھی سکسس جب مانتے ہیں اصل میں حقیقت میں تو خدا ہے وہ اپنی لاعلمی کی وجہ سے اس کو نہیں مان رہے لیکن خدا اس کے اندر کی طرف کو بحیثی تو دعا مانت سن رہا ہے نا لہذا ان کو بھی سمرہ مل جاتا ہے تدال بتا دیا کہ اسواب اختیار کرنا تمہارا کام اور پھر اللہ پہ توقع کرنا بس یہ توقع اللہ پہ کرو لیکن اسواب اختیار کرو اسواب اختیار کر کے مومن بندہ کرتا ہے پھر اللہ پہ توقع کر کے دعا کر لیتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کا سمرہ ظاہر کر دیتا ہے اس لئے جو دعا کے بغیر حقیقت میں ہے بھی کوئی نہیں ہر بندہ دعا کے ساتھ ہے اور پھر یہ کہ دعا میں نے بتا ہے وہ ایک رمز ہے بندے اور اللہ کے درمیان سارا کچھ کر کے اس رمز کا اشارہ کرنا ہے ہری جنڈی ہلی تو آپ کا کام ہوتا چلا جائے ماشاءاللہ تو حضرت اس طرح کے نالائکوں کے لیے تو بڑا اچھا سبق سمجھ میں آگیا ہو گیا ان کو کہ مطلب دعا اتنی طاقتور چیز ہے کہ وہ آپ کی محنت میں رنگ بھر دیتی ہے بلکل بلکل اور اس کے بغیر تو اگر بدلی سے کوئی کام کیا جائے نہیں بغیر چاہت کے تو اس میں وہ رنگی نہیں آتا وہ پورا سمرہ ظاہر نہیں ہوتا بلکل بلکل تب ہی تو حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اگر تمہیں ایک نمک کی ڈلی اور جوتی کا تصمہ بھی مانگ رہا ہو تو اللہ سے مانگو دعا کرو کیونکہ دعا اصل میں اللہ سے اپروول ہے جب اللہ سے اپروول ہو گئی تو نیچے کے اسباب خود بخود سیٹ ہوتے جاتے ہیں جیسے آج کہتے ہیں یار کوئی بات نہیں یہ کلرک ہماری نا سنیں ہم نے اوپر سے فون کروا دیا اوپر سے یعنی اوپر سے کال کروا دیا اور اوپر سے آرڈر آگ رہے ہیں تو یہ کلرک نہیں سنتا نا سنیں تو وہی بات ہے دعا کا مطلب آپ اوپر سے اپروول لے رہے ہیں اوپر سے جب آرڈر آگا ہے تو نیچے کائنات کا ذرہ ذرہ محکوم کھڑا فوراں آپ کے سارے کام سیٹ ہوتے چلے جائیں گے اور آپ کی مراج پوری ہو جائے گی اس لئے دعا میں وہ طاقت ہے اس لئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے دعا سلاو المومن کہ دعا مومن کا احتیار ہے مومن کا احتیار ہے اور اس احتیار کے ذریعے سے وہ پا جاتا ہے کہ جو مادیہ احتیاروں سے انسان کو نہیں ملتا ہے موسیقا موسیقا